فخر پاکستان ارشن ندیم کا لاہور میں استقبال ہوگا شاندار قومی ہیرو کی جلک کے لیے ڈبل ڈیکر بس تیار سپورٹ سپورٹ پنجاب کے مطابق ارشن ندیم کے وطن واپسی پر شہر کا جکر لگا کر جشن بنایا جائے گا شہری اپنے قومی ہیرو کی جلک دیکھ سکیں گے ارشن ندیم کو آج گولڈ میڈل سے نواسہ جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق کھلاڑیوں میں میڈل تقسیم کرنے کی تقریب چار بچ کر پچاس منٹ پر شروع ہوگی تقریب میں ارشن ندیم سمیت تیرہ ویر روز جیتنے والے کھلاڑیوں کو میڈل دیے جائیں گے پاکستان کا نام روشن کرنے پر ارشن ندیم پر انعامات کے وارش گولڈنر پنجاب کا سٹار اتلیٹ کے لیے بیس لاکھ روپے انعام کا اعلان وطن واپسی پر ارشن ندیم کو گولڈنر ہاؤس مدعو کیا جائے گا سردار سلیم حیدر نے کہا ارشن ندیم پوری قوم کو آپ پر ناس ہے حکومت کا ارشن ندیم کو وطن واپسی پر ہیروز ویلکم دینے کا فیصلہ ارشن ندیم کا حکومتی سطح پر شایان شان استقبال کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی قومی ہیرو کے بھرپور استقبال کی ہدایے کہا ارشن ندیم نے قوم کو خوبصورت تحقہ دیا ہے ارشن بعد ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمارے جو وہ ایک میڈل کا ایک گیپ تھا اس کو انہوں نے پورا کیا ہے اور ارشن ندیم نے ایک بہت اچھا رکھ رہا ہے کیونکہ کافی سال بعد پاکستان کا نام روشن ہوا ہے اور پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک سکسس ملی ہے ہمیں پاکستان کے وہ لخت تھے جگہ ارشن ندیم جنہوں نے ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کی ہے تو اس کے لیے ہمیں فخر ہے اور پاکستان کو فخر ہے پاکستانی عوام کو فخر ہے لاہور میں ایک ہی شور ارشن ندیم قومی ہیرو پاکستان نے بتیس سال بعد گول میڈل جیت لیا جیبلن تھرو فائنل میں ارشن ندیم نے بعد میں ایشاریا نو سات میٹر کی تھرو گر کے نیا اولمپک ریکارڈ بھی بنایا ارشن نے اولمپکس کی ایک سو اٹھارہ سالہ تاریخ میں سب سے لمبی جیبلن تھرو کی لاہور یہ بھی ارشن ندیم کی کامیابی پر خوش ہو گئے ریدھم میں تھا اور پر امید تھا کہ گولڈ میڈل جیتوں گا ارشن ندیم کی فتح کے بعد گفتگو کہا گولڈ میڈل کے ساتھ چودہ اگست منائیں گے پاکستان علمپک ایسوسییشن اور اپنے کوچ کا شکر بزار ہوں آج میرا دن تھا اس سے زیادہ دور بھی تھرو کر سکتا تھا مزیر اعظم شہباز صریف نے ارشن ندیم کی اولمپکس میں پرفارمنس کو براہ راست دیکھا شاندار کامیابی اور جیبلن تھرو میں نیا اولمپکس ریکارڈ بنانے پر پاکستان زندہ بات کا نعرہ بھی لگایا شہباز صریف کی تین دہائیوں بعد اولمپکس نے تمغا جتنے پر قوم کو مبارک پات پاکستان زندہ بات آپ کا ویجن ہے آپ کا ویجن ہے آپ نے موقع دیا وزیراعلا پنجاب کی اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشن ندیم کو مبارک بات مریم نواز کی جانب سے اولمپکس کو خراچے تحسین پیش ارشن ندیم نے قوم کے دل جیت لیے ارشن ندیم نے باموے اشاریہ نو سات لیٹر کا ریکارڈ بنا کر اپنی برطری ثابت کی چیرمن پی سی بی محسن نکوی کی ارشن ندیم کو شاندار فتح پر مبارک بات کہا قوم کو آپ کی تاریخی کامیابی پر فخر ہے ریکارڈ تھو کے ساتھ اولمپک گولڈ میڈل جیتنا آپ کی محنت لگن اور عظم کا صلاح ہے ارشن ندیم کی شاندار کامیابی قوم کے لیے مشلے راہے گولڈ میڈل جیتنے پر قومی کرکیٹرز کا جشن خوشی سے جھوم اٹھے بولنگ کوچ عمر گل سرفراز احمد عمر امین اور محمد علی کی ارشن ندیم کو تلائی تمغہ جیتنے پر مبارک بات کپتان بابر آزم نے کہا ارشن ندیم نے عالم فکس بڑے مقابلے میں ملک کا نام روشن کیا ارشن ندیم کی تاریخی کامیابی پر صوبائی وزرائی کی مبارک بات بلال یاسین شافح حسین اور فیصل ایوب کھوکر کے مبارک بات کی پیغامات کہا ارشن ندیم نے دنیا بر میں سبز حلال ای بھرچم کو بلند کیا ارشن ندیم کی جیت نادوان کھلاریوں کے لیے مشلے راہ ثابت ہوگی اولمپکس میں شاندار کامیابی ارشن ندیم کی لگن کا ثبوت ہے آئیچی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی مبارک بات کہا گول میڈل کا توحفہ نوجوان ایتلیٹس کے لیے مشلے راہ ثابت ہوگا نیا ریکارڈ کائن کرنے پر پولس فورس کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شاباش ارشن ندیم شاباش ڈی جی پی ڈی ایم میں ارفان علی کاتیا کی گول میڈل جیتنے پر مبارک بات کہا ارشن ندیم پاکستان کے ہیرو اور روشن ستارہ ہیں پوری پاکستانی قوم کو ارشن ندیم پر فخر ہے ارشن ندیم نے نہ صرف گول میڈل جیتا بلکہ ورڈ ریکارڈ بھی قائم کیا ایچی ڈی کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر فررق نویز صاحب کا بڑا اس میں رول ہے زیگ بن مقصود ہمارے کمیشنر صاحب کا بڑا رول ہے ان سب نے ہمیں جو ہے اتنی سپورٹ دی ہے کہ آج ہم کامیاب ہوئے ہیں بہترین ریزلٹ دینے میں اور آخر پہ ہمارے جتنے کامیاب ہونے والے کینیڈیٹس ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک بات نہم جواد کا نتیجہ مایوس کن پرچپن فیصد سے زائد بچے فیل ہو گئے صرف چوالیس چیز سے بچے پاس ہو سکے لاہار بورڈ کا نہم جواد کے نتائج کا اعلان کنٹرولر انتہانات زاہد مینیا کہتے ہیں امتہان میں ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو چھتیس امیدوار کامیاب ہوئے پنجاب میں الیکٹریک بسیں چلانے کا منصوبہ اقراجات کی تفصیلات سامنے آگئیں نو ارب ترہ سی کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ روپے سے منصوبہ مکمل ہوگا بی آر بی سے جناح بس ٹرمینل تک بسوں کا روٹ چلایا جائے گا منصوبے سے آلودگی کا خاتمہ ہوگا پنجاب کے محکموں کی کارکردگی سوست روی کا شکار متعدد ترقیاتی منصوبے کے پی سی ون جمعنا کرائے گئے تری سولر پینل منصوبے کا پی سی ون تاریخ کے بعد جمع ہوا ایریکٹریک ویس اور سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن اور سڑکوں کی تعمیر بھی لے خواتین کالجز، چالڈ پرٹیکشن آفیسز اور لائبریز سولر سسٹم پر منتقل ہوں گی حکومت پچاس کروڑ سے چونسٹ دفاثر کو تاونائی کی فراہمی سولر پینل سے کرے گی ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پنجاب کے ہاسٹلز کو بھی سولر پینل پر منتقل کیا جائے گا مہنگائی سے فریشان عوام کو مہنگی بجلی کے مزید جھٹ کے نیپرا نے بجلی دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی بجلی سارفین سے اضافی وصولیاں اگست نے وصول کی جائیں گی اضافہ جون کی فیول ایڈجسمنٹ کی مدنی کیا گیا بجلی کی قیمت بڑھنے پر شہری سیخ پا ہو گئے مہنگائی کی لہر برقرار انڈوں کی قیمت کو بھی پر لگ گئے انڈوں کی فی درجن قیمت میں دو روپے اضافہ نئی قیمت دو سو چہتر روپے مقرر مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار سو روپے تک جا پہنچی ہے چکن کی قیمت پانک سو چوراندھے روپے فی کلو پر برقرار سبزیاں اور پھل غریب کی دسترس سے باہر ہو گئے سرکاری ریٹ لسٹ میں پانک سبزیاں وزید مہنگی ہو گئیں ادرک چھے سو، لہسن چار سو بیس، مٹھر تین سو تیس، ارمیتھی دو سو ساٹھ روپے کلو خوبانی چار سو، انگور تین سو ساٹھ، حرام دو سو چالیس روپے کلو میں فروخت ہونے لگے گیرہ فروشوں کے خلاف ظلہ انتظامیہ کا گھیرہ تنگ چوبیس گھنٹے میں دو ہزار تین سو باون مقامات کی چیکنگ چودہ افراد گرفتار ایک سو پسچس کو ساتھ لاکھ روپے کے جرمانے دی سی راپتہ حیدر نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لے رہے ہیں استعمال شدہ اور ملاوٹی دودھ بیجنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملتان چنگی میں سینکڑوں لیٹر ناقص آئل اور ملاوٹی دودھ طلب کر دیا گیا مقدمہ درج ڈی جی فوڈ آتارٹی آسیم جوید کے مطابق پہلے سے استعمال شدہ آئل کو مختلف ناموں سے دوبارہ پیک کیا جا رہا تھا الیکشن ترمیمی ایک دو ہزار چوبیس لاہر ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا شہری مشکور حسین نے ندیم سرور کے ذریعے درخواست دائر کر دی وفاقی حکومت الیکشن کمیشن صدر پاکستان وزیراسن کو درخواست میں فریق بنایا گیا پی ٹی آئی کو لاہر میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر کو طلب کر لیا درخواست پر سمات جسٹس علی باقی نجبی نکی سرکاری وکیل نے کہا پی ٹی آئی ستائیس اگست کے بعد درخواست دے ہم فیصلہ کر دیں گے جناہ ہاؤس حملہ کیس ای ٹی سی کا پانچ ملزموں کی زمانہ کے خارج کرنے کا حکم عدالت نے عمر، عزر حسین، عقیل، جواد خالد اور امجد سحیل خان کی زمانہ کے خارج کی ملزموں کے خلاف جناہ ہاؤس حملہ کیس میں پھانا سرور روڈ میں مقدمہ درخ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ٹکنولوجی سے لیس کرنے کا مشن پنجاب میں سرویلینس اور کاؤنٹر ٹیوریزم آپریشنز کے لیے ستائیس کوارڈ کارپٹرز خریدے جائیں گے، کابینا نے جدید کوارڈ کارپٹرز کی خریداری بارے میک میں داخلہ پنجاب کی سمری منظور کر لی ہے آئی جی پنجاب کا تعلیم دوست اقدام پولیس شہدہ کے بچوں کو مزید ساتھ لیپ ٹاپ پرہم کر دیے گئے سنٹرل پولیس آفیس میں تقریب کا انعقاد ڈاکٹر عثمان انبر نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے کہا شہدہ کے بچوں کی آلہ تعلیم کیلئے تمام سہولیات پرہم کریں گے ڈرائیونگ لائسنس فراہمی کا سلسلہ برک رفتاری سے جاری سی ٹی او مارا اتر کا کہنا ہے کہ روا سال تین لاک چونتے ہزار سات سو پچاس شہیوں نے لائسنس بنوائے گیارہ ہزار آٹھ سو باون کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پرمٹ جاری کیے گئے شہر کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی کہیں تیز بارش چھنڈی ہوایں چلنے سے گرمی کا زور ٹو گیا حفظ کا خاتمہ درجہ حرارت چونتس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب ارسٹھ فیصد محکمہ موسمیات کی چوبیس گھنٹے میں مزید بارش کی پیش کوئی آج سے بارہ آگست تک پنجاب میں منسون بارشوں کی پیش گوئی موسمی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کو الیٹ جاری پی ٹی ایم ای کا تمام محکموں کو الیٹ چہنے کا حکم اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر انتظامیہ الیٹ رہے کی پیش کی انتظامات مکمل کرے گی صفائی کی صورتحال بہتر بنائیں تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز کریں ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس ون ونڈو سیل کی کارکردگی کا جائزہ لیا تاہر فاروق نے کہا زیر التوا ون ونڈو سیل درقواسوں پر جلد جلد کاروائی کی جائے الڈی اکھا کمرشل فیس نادہ ہندگان کے خلاف ایکشن ٹیمو کی سبزہزار اور علام اقبال ٹاؤن میں کاروائی مختلف بلوکس میں اٹھارہ انلاق کو سرب مہر کر دیا آپریشن چیف ٹاؤن پلینر ون اسد الزمہ کی زیرے نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ زون ٹو نے کیا پی آئی اے کا جشن ازادی پر مسافروں کے لیے بڑا تحفہ کرایوں میں ریائیت کا اعلان کر دیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق اندرونے ملک فضائی سفر پر چودہ فیصد ریائیت ملے گی ریائیتی ٹکٹ چودہ اگز کو سفر کے لیے ناثر ہوں گے جشن ازادی میں پانچ روز باقی جومی ازادی قریب آت ہی بازاروں کی رانکیں اور روچ پر شہر میں جگہ جگہ سٹال سٹ گئے بچے سبز ہلالی پرسیم اور ملبوسات کی خریداری میں مصروب گھروں کو سجانے کے لیے جنڈیوں اور مختلف اشیاء کی خریداری بھی جاری اور سپورٹ سپورٹ پنجاب کی زیر نگرانی ازادی میراثان کی تیاریاں ازادی میراثان میں ہزار سے زائد ایتھلیٹس نے ریجسٹریشن کرا لی لیبرٹی چاک میں ریجسٹریشن بوت پر مرد و خواتین کے لیے الگ الگ بوت کائیں